اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی بے شک یہ وہ عمل ہے یہ وہ ورد ہے جو بے شک مرکز تجلیات ہے جو بے شک کرامات کا مجموعہ ہے علماء نے بہت سار علماء نے اس کے بارے میں فرمایا آیت اللہ عبدالکریم کشمیری وہ فرمایا کرتے تھے کہ ناد علی کے ساتھ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ناد علی سے موجزات تک رونما ہوتے ہیں ایسی دنیا میں کوئی مشکل نہیں جو ناد علی کے ساتھ حل نہ ہو ہر مشکل کا حل اس مرکز تجلیات ناد علی میں موجود ہے چاہے وہ کسی قسم کی مشکل کیوں نہ ہو مختلف اس کے عامال ہیں چونکہ دورانیاں بڑا کم ہوتا ہے جو ویڈیو میں ہم نے ارث کرنا ہوتا ہے تو ایک دو بات اس میں ارث کروں گا جو انسان مقروض ہے اور کردے کی وجہ سے پریشان ہے وہ اکیس دن تک اکیس دن تک نماز فجر کے بعد پندرہ دفعہ ناد علی پڑے توجہ کے ساتھ تو یقیناً خدا بند علم اس پر لطف فرمائے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا اس کا کرد ادا ہوگا ایک واقعہ ناد علی کے حوالے سے کہ کیسی کرامات اور کیسے موجودات رونما ہوتے ہیں جس کو صاحب کتاب لالائی از ملکوت نے لکھا کہ آیت اللہ جعفر مجتہدی بڑی معروف شخصیت عارف بلہ شخصیت تھے ان کو کوئی مسئلہ بنا اور ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کا آپریشن ہوگا گلینڈ کا آپ کا آپریشن ہوگا تو وہ روحانی شخصیت تھے ڈاکٹرز ان کو جانتے تھے ان نے کہا ٹھیک ہے اگر آپریشن ہوگا تو میری دو شرائط ہیں کہ آپریشن ضرور کرو لیکن نہ مجھے آپ بے ہوش کریں گے اور نہ ہی مجھے کسی اور کا خون لگایا جائے گا جو کہ بلکل بڑی عجیب بات تھی کہ خون کی بھی ضرورت بے شک پڑ سکتی ہے اور بے ہوش تو ہر کسی کو کرنا ہی ہوتا ہے وہ جو ڈاکٹرز کا پینل تھا وہ جانتا تھا کہ آگاہ مجتہیدی کیا شخصیت ہیں کیسی روحانی شخصیت ہیں ناد علی کے عامل ہیں وہ تو مان گئے لیکن ایک ڈاکٹرز تھا اس پینل میں وہ روحانیت کا قائل بلکل نہیں تھا اس نے کہا کہ میں بلکل ایسا رسک نہیں لے سکتا ایسا ہو نہیں سکتا کہ مریض ہوش میں بھی ہو اور اس کا آپریشن کیا جائے بہرحال دوسرے ڈاکٹرز کی ذمہ داری لینے کے بعد وہ بھی شامل ہونے کے لیے راضی ہو گیا جب آپریشن کرنے لگے تو آپریشن شروع کرنے سے پہلے جب بے ہوشی بے ہوش کرنے کا وقت آیا تو آگاہ جعفر مجتہیدی نے کہا کہ ایک منٹ چھہر جائیں ان کو ڈاکٹرز کو روک کر پانچ مرتبہ ناد علی کا ورد کیا اور پھر کہا کہ اب آپریشن کو سٹارٹ کرو حیرت انگیز طور پر جب آپریشن شروع کیا گیا تو آپریشن مکمل ہونے تک خون کا ایک کترہ بھی بدن سے نہ نکلا اور جب آپریشن مکمل ہوا اور دورانے آپریشن ایک دفعہ بھی آگاہ نے درد کا احساس نہیں کیا جب آپریشن مکمل ہوا وہ ڈاکٹر جو روحانیت کا بلکل قائل نہیں تھا وہ یہ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آغاہ مجتہیدی انسان خارک الاداست وہ انسان روحانی انسان آدھی جداست وہ مان گیا کہ روحانیت بالآخر ایک طاقت رکھتی ہے ذکر خدا ایک طاقت رکھتا ہے نادِ علی ایک طاقت رکھتی ہے اور جو عام انسان اس کا ورد کرتا ہے وہ عام نہیں رہتا وہ بے شک خاص ہو جاتا ہے اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں اور جو آخر میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں آج کر جو پریشانی کا عالم ہے پریشانی کی صورتحال ہے بزرگان یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ خداوند عالم نے علی بن عوی طالب کو مشکل کشاہ بنایا ہے انبیاء کے مشکل کشاہ کائنات کے مشکل کشاہ ان کے ساتھ خاص ہے نادِ علی وہ فرماتا ہے کہ علی کے عدد بنتے ہیں ایک سو دس جو شخص ہر روز کسی بھی وبا سے کسی بھی مشکل سے کسی بھی جابر بادشاہ سے کسی بھی دشمن سے بچنے کے لیے ہر روز ایک سو دس مرتبہ نادِ علی کی تلاوت کرے گا بے شک خداوند عالم اس کو اس کے دشمن سے جابر بادشاہ سے جیسی بھی پرچانی ہو کیسی بھی وبا ہو اس سے محفوظ فرمائے گا تو ہمیں چاہیے اس دور میں جو چل رہا ہے جو کہ ہر جگہ پہ کرونا وارث کی وبا ہے اس سے بچنے کے لیے نادِ علی کی ایک سو دس مرتبہ تلاوت کریں وما علینا اللہ بلاغ المبین موسیقی